اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یور چینل کیا پکا ہے کیا پکا ہے میں جو آج آپ کے ساتھ میں جھٹ پر سے بریک فاس ریسپی شیئر کری ہوں وہ ہے بہت ہی زبردست سوئیوں کا مٹر پلاو بہت ایزی اور بہت ہی جلدی سے ہو جائے گا تیار آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ بنائیں صبح ناشتے میں بنائیں یا جب آپ کا دل کریں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ویورز دیا میں نے ایک پیکٹ باریک سوئیوں کا اس کے ساتھ میں نے لیا ایک پیالی مٹر ایک درمیانی سائز کی سلائس پیاس ایک درمیانے ٹیماٹر باریک چوب 1 ٹیپل سپون پیسوئڈ ہوا لسن اور ادرک 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون پیسی لال میلس 1 ٹی سپون پیسا دھنیا 1 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون کٹی لال میلس 1 ٹی سپون سونف اور 1 چیکن کیوب سپن لائے رہے مانی رہیں یہاں ایک پین میں میں نے لیا تقریباً 4-5 ٹیبل سپون آئل اور اس میں ڈالیں گے ہم سلائس پیاس پیاس کو ایک سے دو منٹ ہم فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ کہ اس کا لائٹ گولڈن کلر آ جائے یہ دیکھیں ویس پیاس جو ہماری فرائی ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈالوں گے 1 ٹیبل سپون سابود زیرا جس کا بہت اچھا سا فلیور آئے گا زیرا جیسے ہمارا فرائی ہوئے تو اس میں اڈ کیا 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا لسن اور ادرک اسے بھی ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے دیکھیں ویس لسن ادرک ہو گیا فرائی اب میں اس میں اڈ کروں گی مٹر ایک پیالی جو میں نے مٹر لیا تھے انہیں ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے کہ یہ ہاف کوک بھی ہو جائیں بہت اچھے سے مٹر ہیں تازے فریش بلکل جلدی سے یہ کوک ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ویس مٹر جو ہیں فرائی ہو گئے اس میں بیٹھ کروں گے چاپ کیا ہوا ٹیمارٹر اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی سپائسیز سپائسیز کی قانٹیٹی جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے کم یاد زیادہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ویس مسالوں کو اچھا سا کریں گے میکس اور اڈ کروں گی تھوڑا سا پانی تقریبا ہاف کپ کے جتنا میں اس میں پانی ڈالوں گی کہ مٹر جو ہیں وہ اس میں اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں ویس اسے اب کور اپ کر دیں گے کہ مٹر جو ہیں گل جائیں تقریبا تین سے چار منٹ میں مٹر جو ہے بالکل اچھے سے گل گئے مسالہ ہو بچہ سا ریڈی ہو گیا آئل الگ ہو گیا اب میں اس میں اڈ کروں گی سوئیوں کا پیکٹ جو ہم نے توڑ کے رکھا تھا یہ دیکھیں ویس اسے جسٹ ہم میکس کریں گے کہ مسالے میں خوب اچھے سے سوئیاں جو ہیں میکس ہو جائیں یہ جھٹ پر سے بلکل تیار ہو جائیں گی سوئیاں بہت باریک ہیں یہ نکلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ دیکھیں ویس مسالے میں خوب اچھی سے سوئیاں میکس ہو گئی ہیں یہاں پہ میں اس میں اٹ کروں گی تقریبا ایک کپ پانی دیکھیں ویس یہاں پہ ایک کپ پانی ڈال کے میں اسے بلکل ہلکی سی فلیم پہ دم پہ رکھ دوں گی تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے کہ ہماری سوئیاں جو ہے بلکل اچھی سی گل جائے اور ان کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے آپ اسے ضرور ریسپی کو ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ بہت زبردست سا ناشتہ لگے گا اور فیملی میں بھی یہ سب کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں ویس چار سے پانچ منٹ پہ ہماری سوئیوں کا پلاو جو ہے بلکل ریڈی ہو گئے کتنے کھلی کھلی سی سوئیاں تیار ہوئی ہیں اور کلر بھی دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے اب میں اسے کرتی ہوں ڈش آؤٹ بہت زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے دیکھیں ویس سوئیوں کا میں نے رائتے کے ساتھ صرف کیا ہے آپ اسے ملائی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سوئیوں کا پلاو کیسا لگا اور چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے